مرحمن الرحیم السلام علیکم سٹودنٹ آج ہم لیسن ٹو میں پڑھیں گے کہ ہم ایم ایس ورڈ میں نیو فائل کیسے اوپن کریں گے اور آلیٹی سیفٹ ڈاکومنٹ کو کیسے اوپن کریں گے اور جو آلیٹی سیفٹ فائل ہیں ہمارے پاس اس میں اگر ہم کچھ اور ایڈیٹنگ کر دے تو اسے سیفٹ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں اوپن کر دیتا ہوں آن لائن کنپیوٹر ٹیچپ کے نام سے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک فائل سیف کی تھی وہ اوپن کر دیں گے اچھا تو ابھی ہمیں نیو ڈاکومنٹ شاید ہے نیو ڈاکومنٹ کے لیے ہمیں پہلا جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہم کلک کر دیں گے پریس کریں گے کی بورڈ سے کنٹرول پلس ان کنٹرول پلس ان کو اگر آپ کلک کر لیں کنٹرول پلس ان کی تو ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ آئے گیا ہے کنٹرول پلس ان کے نام سے جو ابھی سیف نہیں ہوئے سیف کرنے کا طریقہ میں نے آلی ڈی کچھ لی ویڈیو میں آپ کو سکھا دیا ہے اگر آپ نے امو بھی تو نہیں تھی تو برو دے گیا اچھا اور اگر دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم فائل پہ چلے جائیں اور وہاں پر نیو پر کلک کریں اور یہاں پر بلینک ڈاکومنٹ سالک کریں تو ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ آ جائے گا تیسرا طریقہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر آلی ڈی جو جیسے ہم نے سیف کیا تھا یہاں پر تو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر ایک آئیکن بنا ہوا ہے بلینک نیو ڈاکومنٹ کے نام سے کنٹرول ڈی اینڈ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آرہا ہے تو یہاں پر بھی ہم دیکھ کر کے تیسرا ڈاکومنٹ ہم نے آئیکن کرتے ہیں تو یہتاہ اوپن کرنے کا طریقہ ابھی ابھی ہمارے پاس ایک فائل ہے جو آنلائن کارپیوٹر ٹیچر کے نام سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایڈیٹنگ کر لے میں نے کچھ ایڈیٹنگ کر لی کہ how to use ms word 2016 ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ جو فائل سیف ہی رہے لیکن یہ جو میں نے ایڈیٹنگ کی ہے اس میں یہ فائل دوسری نام سے میں سیف کروں تو اس کیلئے ہم سیف والا آپشن یوز نہیں کریں گے اس کیلئے ہم جائیں گے فائل میں فائل سے ہم کلک کریں گے سیف کی نیچے بلکل کلک ہوا ہے یہاں پر کلک کریں گے اور جہاں پر ہمیں سیف کرنا ہے وہ جسٹینیشن سالٹ کریں گے یہاں پر آگیا ہے آنلائن کارپیوٹر ٹیچر میں اس کا نام ہم کلک کریں گے اور اس کے ساتھ لکھتا ہوں اور سیف کر لیتا ہوں اب یہ ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جسٹ اپنے ایک ہے آنلائن کارپیوٹر ٹیچر اور ایک ہے آنلائن کارپیوٹر ٹیچر اگر ہم آنلائن کارپیوٹر ٹیچر کو سیف کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو نیا کام کیا ہوا تھا ہم نے وہ سیف نہیں ہوا وہ کلکل اپنے ورجنال حالت میں اور جو سیف کے ذریعے ہم نے فائل سیف کیا تھا اس میں وہ ہماری ٹیٹٹنگ جو ہے وہ آگئی ہے وہ سیف ہو جو ہے ابھی ہم نے ایک نیو فائل بنائی لائک کنٹرول اینج سے میں نے نیو ڈاکومنٹ اوپن کی اب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو میں نے سیف کیا ہوا ہے وہ میں یہاں پر اوپن اس کے لئے پہلا اپشن تو ہم میرے پاس ہے کنٹرول پلس او میں سیلیکٹ کرلوں کنٹرول پلس او میں کی بورڈ سے پریس کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ اوپشن آگئے اوپن اور یہ جو ریسنٹ میرے ڈاکومنٹ سے وہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں اگر یہاں پر وہ ڈاکومنٹ موجود نہ ہو تو ہمیں بروز پہ کلک کرنا ہے بروز کے بعد ہم جاتے ہیں دیسٹاپ پہ دیسٹاپ پہ ہمارے پاس وہ فائل ہیں آنلائن کمپیٹر ٹیچر 1 اور آنلائن کمپیٹر ٹیچر میں یہ آنلائن کمپیٹر ٹیچر اوپن کر دیتا ہوں جیسے میں نے اس پر کلک کیا تو وہ یہاں پر اوپن ہو گیا ہے اچھا دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم جائے فائل پہ اوپن پہ اور وہ ہی ڈیلائن باکس ہمارے پاس سامنے آ جائے گا اور ہم بروز پہ کلک کر کے دیسٹاپ اور اپنا فائل سے لک کر کے اوپن پہ لکھ کر لیں گے تو ہمارے پاس وہ فائل بھی اوپن ہو جائے گا تو ہمارے پاس EL